اسلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر یہ جملے تو آپ اکثر سنی رہے ہوں گے آج کل کرپشن کی وجہ سے ملک کا سسٹم پورا نظامی تباہ ہے ملک کا بیڑا غرق ہو گئے پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے کرپٹ لوگوں کو گولی مار دینی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن بیسکلی ہے کیا اور استاد گوگل کے دیفنیشنز کے مطابق ایک سیمپل ڈیفنیشن یہ بنتی ہے کہ جو اپنا کام صحیح سے نہ کرے یا اس میں چھوڑی کرے ان لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں اور جو یہ چھوڑی ہو رہی ہے یا بادونوانی اسے کرپشن کہتے ہیں تو اس ڈیفنیشن کے حساب سے کتنے لوگ ہیں جو کہ کرپٹ نہیں ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے سسٹم میں یا سسٹم کے باہر یہ لوگ اپنا کام صحیح سے نہیں کرتے اب ایک چپراسی لے لیں یا کوئی استاد لے لیں یا کوئی بڑے میکومے کا کوئی افسر ہے اس ڈیو یا ڈیو اس ڈیو وغیرہ کچھ بھی تو مطلب یہ لوگ اگر اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ بھی اس کرپشن مولوئے سے آپ لوگ جو سگنل پر رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی گاڑی آ نہیں آ رہی ہے سگنل بند ہے آپ نکل جاتے ہو یہ بھی تو ایک کرپشن ہوئی اور آپ کرپٹ اپنے ہوت نہیں ڈالتے یا ڈالتے ہیں تو پیسے دے کر تو یہ بھی تو ایک کرپشن ہوئی چلے یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں ہم سب سے بیسک لیول پر آتے ہیں آپ کے بچے نئی نسل یہ نئی نسل کیا کرتی ہے جب ان کو سو روپے دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ پھلان پھلان چیزیں کرید کے لے آو یہ جاتے ہیں نو روپے کے چیزیں تو آ جاتی ہیں لیکن باقی کے دس روپے کہاں جاتے ہیں یا تو وہ اس کی جیب میں ہی زائر سی بات ہے بخول ان کے گائب ہو گئے ہیں کہاں کوئی جواب نہیں ملتا وہ اپنا آگ سمجھ کے رکھ لیتا ہے تو یہ سوچو ذرا اگر دس روپے کے لیے مطلب اس کو گائب کر سکتا ہے اور وہ بھی اس لیول پر بیسک پر تو کہیں اگر یہ کسی بڑے عوضے پہ پہنچ گیا یہ تو کتنا کچھ کھا جائے گا اور کتنا کچھ گائب کر دے گا میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ برے ہیں اور میں یہ نئی کہتا ہوں کہ سارے ہی لوگ اچھے ہیں کیونکہ برائی اور اچھائی عزل سے ہے اور عابط تک جاری رہے گی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنے اندر کے جھانکیں اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو ٹیک کرنے کوش کریں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا ضرور آپ کی اپنی زندگی پر آپ کے اردگرد پر تو اپنے آپ کو ٹیک کریں کسی دوسرے پر تنقید بلا ہو جا تو نہ ہی کریں بہتر ہے اپنے آپ کو ٹیک کریں آپ کو ٹیک کریں